بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی خدمت میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب قصہ بیان کریں گے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینہ کے بازار میں تھا حج کے ایام تھے فرماتے ہیں کہ جمعہ رات کو فراغت ہو گئی مجھے ایک بڑا آدمی ملا تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میری دعوت قبول کر لے فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ایسا بے تکلف تھا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے پیش کر دیا اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ کھاؤ میں نے کھانا شروع کیا وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے میں نے کہا ہاں لیکن تجھے کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں پھر باتیں کرتے رہے مجھے پتا چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوک سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ اونٹ ہمارے پاس خالی ہے یہ ہم آپ کو دے دیں گے آپ مدینہ پہنچ جائیں کہنے لگے میں تو پہلے سے ہی تیار تھا لہٰذا میں نے حامی بھر لی فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ سوار ہوا ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں سولہ دن لگ گئے اس دوران میں نے سولہ قرآن مجید پڑھ لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے حالت سفر میں سولہ دن میں سولہ قرآن مجید پورے کیے فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قدقہ ہے اور اس نے ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اس کے اردگرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوں گے یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا املا کروا رہے تھے موتہ امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے میں نے ایک تنکہ اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا قلم ہے اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کافی ہے اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگا کر جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا اب طلباء کاغذوں پر لکھ رہے ہیں چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا کہنے لگے اس دوران امام مالک رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا انہوں نے اس محفل میں ایک سو ستائیس احادیث لکھوائیں جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخواست ہو گئی اور طلباء چلے گئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلائیا اور مجھ سے کہا کہ تُو اجنبی معلوم ہوتا ہے میں نے کہا جی ہاں میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں کہنے لگے کہ تُو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا میں نے کہا کہ میں احادیث لکھ رہا تھا کہنے لگے کہ دکھاؤ میں نے جب دکھایا تو ہتھیلی پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا میں نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا اور نہ میرے پاس کاغذ تھا آپ جو عملہ لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا اس پر امام مالک رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے کہ یہ تو حدیث پاک کی عدب کی خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا میں نے کہا کہ حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا حقیقت میں تو میں حدیث دل پر لکھ رہا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو دل پر لکھ رہا تھا تو مجھے چند روایتیں اس میں سے سنا دے فرمانے لگے کہ میں نے ان کو ایک سے لے کر ایک سو ستائیس حدیثیں مطن اور سند کے ساتھ سنا دیں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اچھا اے نوجوان تو میرا مہمان بن جا میں تو پہلے ہی سے تیار تھا کہنے لگا کہ حضرت میں تیار ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھی اور وہ حدیث کی حافظہ تھی عالمہ تھی اور قرآن مجید کی حافظہ تھی بہت متقی پرہیزگار اور پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں تھی حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی اور ان کا علمی میار اتنا انچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتیں جس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے گھر میں جا کر بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانہ ہیں اور علم کا بڑا شوق رکھنے والے ہیں انہوں نے گھر میں جا کر کھانے کا بڑا احتمام کیا بستر لگایا مسلح بچھایا لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کھانا کھایا لیٹ گئے صبح کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آگئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر آگئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سچے لوگ تھے گھرے لوگ تھے صاف صاف باتیں کرتے تھے فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لئے کافی تھا یہ اکیلے ہی سارا صاف کر گئے کہ ہمیں برطن دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی دوسرا یہ کہ ہم نے مسلح بچھا کر رکھا اور پانی کا برطن رکھا لیکن جیسا مسلح بچھا تھا صبح کو ویسا ہی ملا اور پانی بھی جوں کا توں پڑا تھا تو لگتا ہے تحجد کی نماز بھی نہیں پڑی اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے پتہ نہیں نماز بھی کیسے پڑی ہوگی یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے پاس کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر ہر لکمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے برتا ہوا معلوم ہوتا تھا میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ اتنا حلال کھانا پھر دوبارہ کبھی میسر نہ ہو کیوں نہ میں اسے اپنے بدن کا حصہ بنا لوں چنانچہ میں نے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا لیا فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ میری نیند غائب ہو گئی تو میں احادیث میں غور کرتا رہا فرمانے لگے کہ ایک حادیث میرے پیشے نظر رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا یا ابا عمیر ما فعلا نغیر یہ تو چند الفاظ تھے میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے چالیس مسائل اخذ کر لیے اتنی سے عبارت یا ابا عمیر ما فعلا نغیر کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے کسی کے دل کی ملاتفت کے لیے کیسی بات کرنی چاہیے تو صرف اس میں غور کر کے میں نے چالیس فقہ کے مسائل اخذ کر لیے پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم اس علم پر عمل کرنا لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام مکمل نہیں ہوتا ایک اور قدم اٹھانا ضروری ہے اور وہ ہے اخلاص پیدا کرنا